ہیلو دوستو کرائم پیٹرول کیس تریہنٹر کے پارٹ ون میں آپ سب کا سواگت ہے یہ کیس شروع ہوتا ہے گجرات پور بندر سے ایک لڑکا میور اور ایک لڑکی سواتی گھر سے باگ جاتے ہیں اور ان دونوں کی گھروں میں کسی کو پتا نہیں تو پھر میور کے گھر والے ہر کسی سے میور کے بارے میں پوچھتی ہیں لیکن کسی کو پتا نہیں اور میور کے فون بھی سوچڈ اپ ہے اور اسی طرح سواتی کی گھر والے بھی ہر کسی سے پوچھتی ہیں لیکن کسی کو پتا نہیں پھر میور کے باپ اور سواتی کے باپ کو پتا چل جاتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ باگے ہیں تو پھر سواتی کے باپ میور کے گھر آتا ہے اور اس کے باپ کو کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میور اور سواتی ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں کہی یہ دونوں تو باگے نہیں پھر میور کے باپ اپنے رشتہ داروں کو پون کرتا ہے کہ اگر میور کا کوئی پتا چلا تو ہمیں خبر کرے اور اسی طرح سواتی کا ماں باپ بھی کرتے ہیں اور میور اور سواتی کا ذات بات الگ ہے دونوں کے ماں باپ بھی اس کے شادی سے خوش نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہتی کیونکہ دونوں کے ذات بات الگ ہے دوسری سین میں میور اور سواتی دیو گجرات جاتے ہیں اور ان دونوں کے باگنے کا پلین تقریبا سکول کے وقت سے ہے اور ان دونوں کے دوستی تین سال پہلے ہوئی تھی اور اس نے اس سے جرہ ایک دوسرے سے پیار کی تھی کہ کسی کو آج تک پتہ ہی نہیں تھا دیو گجرات میں وہ کوٹ جاتے ہیں اور کوٹ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وکیل اس کے پام دیکھتے ہیں تو وکیل کو پتا چل جاتا ہے کہ دونوں کی ابھی 18 سال عمر بھی نہیں اور وکیل ان کے شادی سے انکار کرتے ہیں اور میور کو بولتے ہیں کہ جب آپ کی عمر 21 ہو جائے پھر آنا پھر وہ دونوں پام میں اپنی پیدایش چینج کرتا ہے لیکن ہر بار ہر کوٹ اس کے پام کو ریجیکٹ کرتا ہے پھر میور سواتھیک کو ساتھ لے کر سومنات کے حریش کاکا کے گر جاتے ہیں جو میور کی رشتہ دار ہے پھر ہریش کاکا میور کے باپ کو پون کرتا ہے تو میور کے باپ اور سواتھیک کے باپ یہاں آتے ہیں اور دونوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور میور کے ابو میور کی پیٹائی کرتے ہیں اور اسی طرح سواتھیک کے باپ بھی پھر میور کے باپ میور کو اس کے ماما کے گر راجکوٹ کو پیچتے ہیں اور دوسری طرف سواتھیک کا باپ سواتھیک کا رشتہ کی رشتے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں ہر بار سوادی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے جب رشتے والے لڑکے کو سوادی کے باگنے کا پتہ چل جاتا ہے تو اسی طرح اس کے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسی طرح پانچ رشتے ابھی تک ٹوٹتے ہیں پھر سوادی کے باپ اس کیلئے پربندر کے باہر اس کی رشتے کے بات کرتے ہیں اور اسے دوران ایک باہر کے لوگ سوادی کی رشتے کے لئے آتے ہیں اور وہ بھی اس کے باگنے کے دیڑھ سال بعد یعنی مارچ دوہزار سترہ میں اور اس رشتے والے لڑکے کا نام اجے ہے جو ہوتن منیجر ہے اور اجے کو بھی بگنے کے بارے میں پتا چل جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اجے سواتے سے شادی کرتا ہے اور اسی طرح اس کا رشتہ ہو جاتا ہے اور سواتے اور اجے کے شادی ہو جاتے ہیں پھر شادی کے ایک مہینے بعد یعنی جون 2017 کو جوناغت گجرات جب اجے اپنے گھر آتا ہے شام کو تو سواتی نہیں ہے گھر پر اور اس کی فون بھی سوچڈاب ہے ہر کسی سے پوچھتے ہیں اس کے ماں باپ سے بھی پر سواتے کا کوئی پتا نہیں پھر صبح آج یہ پولیس ٹیشن جاتا ہے تو پولیس اپنا انویسٹگیشن شروع کرتی ہے اور دوسری طرف ایک لڑکا ہے اس سین میں جو دکائی دیتا ہے لیکن کسی کو پتا نہیں کی یہ کون ہے پھر دوسری طرف سواتے کے ماں باپ پھر میور پر شک کرتے ہیں اور وہ پور بندر بلاتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے ان دیر سال میں میں نے سواتے کو ایک ایس ایم ایس بھی نہیں کیا ہے اور وہ کھیتا ہے کہ مجھے پتا نہیں کہ سواتی کہا ہے اور پھر مہیش اپنے کاکا کے گھر راجکوٹ گجرات میں دوسری سین میں موروی گجرات میں کسی نے سواتی کے لاش کو کسی درخ پر لٹکایا ہے تو اسی طرح یہ کرائم پیٹرول کے 73 پارٹ ون اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تو دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر اور لائک بھی کریں شکریہ